نیازی صاحب میں اور تھوڑا آگے بڑھتا ہوں خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمزور حکومت لینا میری غلطی تھی حالانکہ اس وقت جب حکومت تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ ون پیج ہے سارے میری سپورٹ کرتے ہیں سارے میڈے آرڈر کے انڈر چلتے ہیں آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب بھی کمزور حکومت ملی تو میں نہیں لوں گا واقعی ایسا ہی ہو سکتا ہے سیلی تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ ضرور لے لے گے میں بالکل جو ہے جو سرباری ہے ان سے بالکل اگری کرتا ہوں ان کے بنائی طور پر جو انہوں جو پرنسپل بتائے ہیں کہ جو انڈر ڈاگز ہیں یا جو پریکشن رکھتے ہیں ان کو ہمیں استران جو ہے ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن لگائی صاحب کیونکہ بڑے ایک اصولی بات کر رہے تھے بات میں انہوں نے اگری کی ہے اور سارے دوست پر ماشاءاللہ بہت ہی سکابان قسم کے دانشوار ہیں دیکھیں قرائی سے یہ ہے کہ یہ جو جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کا اپنا روڑ ہے دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ ضرفقائی بھٹو صاحب کی کتاب جو ہے ایف آئیم اسسینیٹڈ جے جے اور کنر رفیو دین کا جو ایک آنٹ ہے لازٹ ٹری ٹوٹی ٹری ڈیز آزفقائی بھٹو یہ بہت ہی میرے نظیر ایف آثنٹک کتابیں ہیں اور میں نے ان کو دس اپریل دوہ دار بائیس کے بعد دو تین دفعہ بڑھا ہے کیونکہ مجھے اسی دن ہی پتہ چلی گیا تھا کہ یہ حالات جو ہیں آ جاتے ہم ہم اور پھر فیضر قفور صاحب کی اور ماشاءاللہ گیا تو بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ کرنرل میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم اب جو پاکستان کے ساتھ سدان ہیں ہم ایک دوسرے خون کے پراسٹر ہونے کا باوجود ہم مل بیٹھ کے پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں الیکشن کے بعد اگر واقعی ایجیٹیشن ہوتا ہے کیاوس ہوتا ہے تو جو مسائل حل ہم کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو سیونٹی نائن کے مسائل کی بات کر رہے ہیں میں اب کے مسائل جو ہیں بڑے گمبیر ہیں پھر کیسے حل ہوں گے میں صرف ایک بڑی ریلیونٹ بات کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب ماشلہ لگا تو پروفیسر قفور صاحب جو کہ ان کے سامنے کھڑیتے ہیں جب ہی اپنے جگہ سنا ناؤدہ نصرہ ساتھ کا ان کی کتاب اور ماشلہ آ گیا ہم ہم اس میں کیا کہتے ہیں انہیں کہیں ہم ساری چیزیں حل کر چکے تھے جو کہا ہے بھکٹو صاحب نے ایفاہ میسے سینیٹڈ میں بھی ایک کٹیگوری کلی لکھا اور کن رفیدین نے بھی یہی سیرمنٹ دیا کہ انہیں کہیں ہم سیستدان ایک دوسرے کے بھلے سے خون کا کیسے کون ہو آپ آپ ایک اور نیادی صاحب کا نام بھول گئے ایک اور نیادی صاحب ایک اور نیادی صاحب کا آپ نام بھول گئے کوسر نیادی صاحب اور لائن کٹ گئی میں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے میں بہت ساری ریفرنس دے سکتے ہیں میں تو اور ٹائم مچانے کیلئے آپ کو جو ہے ایک جو 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 بڑے اہم بات ہے مکتوس میں دیکھ رہا ہوں ہم ہم کہ جو بھٹو صاحب جس بات پہ کنونس تھے ان کی اس بات نے سے جو میان کا بڑا بہت سخت مخالف تھا آہ آہ سر بھائی صاحب اس بات پتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح ایک جو رائٹس تھے اور یہ لیپ کو ریپزنٹ کرتے تھے بہرحال anyway that's another story تو بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم سیستدان چاہے کتنے مخالف کیوں نہ ہو ہم مل بیٹھ کے اس پاکستان کا مسائل حل کر سکتے ہیں ان لوگوں کی دخل اندازی جو پاکستان کے مسائل بڑھ سکتے ہیں گھٹ نہیں سکتے یہ اصولی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بائی ڈیپولڈ ڈو ایڈوارڈیز ملے ہیں کاش یہ پھٹو صاحب کو مل جاتے ہیں عمران خان صاحب کو زندہ رکھا گیا ہے جنب باجوا صاحب نے فیضانی صاحب نے عمران خان صاحب نے اس کا بھرپور استعمال کی ہے کہ اس شباز شیئی نگران حکومت قیم ہو اور جنب باجوا کو تاہیات ایکسٹینشن ملے اب بتایا کہ آپ کو اصول یہ ہے اس شیاسی جو عمران خان صاحب نے اپنائے رکھا اور تین دفعہ باجوا صاحب کے ساتھ جو میٹنگ کی وہ کس مد میٹی ان کو جو بات ہماری کی تھی ان کو اس وقت وہ کہتے تھے ان ساستدانوں کے ساتھ میں مزاگرات نہیں کروں گا دہشت گردوں سے کر لوں گا بھارہ سے کر لوں گا ان سے نہیں کروں گا یہ یہ صحیح بات ہے نیائے صاحب صحیح بات ہے ادھا رکھئے گا ادھا رکھئے گا